السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے خوش رہنے کے تین راز تین کام کر لیں زندگی میں خوش رہے آج ہر آدمی چاہتا ہے وہ خوش رہے لیکن کیسے خوش ہو سکتے ہیں کیا دولت میں خوشی ہے مال میں خوشی ہے گاڑی میں خوشی ہے لوگ انجوائی کرتے ہیں لائف کو نہیں میرے بھائی کو لائف میں آگئی تو ہمارے اور آپ سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہو سکتا ہمیں خوش ہوں گے یاد رکھیں گا یہ دنیا آئیسی ہے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں کم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں کم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں تین جیس کیا ہے ماضی پاشت کو بھول گئی ہے اب ہم اور آپ پوری انرجی پر بات کر رہے ہیں یہ غلطی ہو گئی ایسا نہیں کیا ہوتا باندھ میں شروع کیا ہوتا وہ بول جائے وہ لکھا تھا کچھ چیزوں کو اپنی دماغ سے ڈیلیٹ کر لیے یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا تو کچھ چیزوں کو بول نہ سکھے فلانے آدمی نے مجھے یہ کہا تھا تو آپ دو سال کے بعد پھر بولتے ہیں رہے تو نے مجھ کو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا ارے بھئی اب ہوئی جائے البتہ پاس سے ماضی سے سیکھئے اب دوبارہ وہ غلطی نہ ہو نمبر دو پریزنٹ کی فکر کیجئے خوش رانے گراز ابھی حال میں جو ہم چلے اس کی فکر کیجئے آبے کیا ہوگا نہیں ہوگا رب جانتا ہے کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ اس کے ہاتھ میں اور وہ کھلانے والا پلانے والا ہے جب تک پورا ہم کو مل نہیں جائے ہماری موت نہیں آئے گی نمبر تین فیوچر کی فکر چھوڑ دیجئے پورے ٹینشن ہمارے بھرے ہوگا فیوچر کی فکر میں آئندہ کیا ہوگا آئندہ جو ہوگا رب نے لکھا ہے وہ ہوگا تو اپنے پریزنٹ کو بھی ہم لوگ خراب کر لیتے ہیں حال کو بھی خراب کر لیتے ہیں آگے کیا ہوگا وہ چھوڑ دیجئے رب جو پر دل کو تسلی ملے گی سکون ملے گا شانکی ملے گی لوگوں کو معاف کرنا سکھئے جو چیز ہوگئی ختم مسکرانا سکھئے یہی تو خوش رانے گراز ہے اگر ہم اور آپ بھی سب اپنا لیتے ہیں ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی یاد رکھئے گا زندگی کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے یہ پارٹ آف لائف ہے لیکن خوشی خوشی گزار لینا یہ آٹ آف لائف ہے اللہ ہم سب کو توفیق دامین خوش رہیے صدا خوش رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ